آنے والے ٹائم کے اندر اس کی کوائل بھی خراب ہو سکتی ہے اور اے سی کا کمپریسر بھی ڈیڈ ہو سکتا ہے جب انجن زیادہ گرم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اے سی کی پرفارمنس پر فرق ڈالتا ہے مہران کا اے سی جو ہے وہ کسی ناکام کا تھا آٹھ سر سیسی کا لیکن آج چھس سر سارٹ سیسی آلٹو جو ہے اس کا اے سی آپ کو مزہ دیتا ہے اے سی کو ہمیشہ گھر کا ہو یا گاڑے کا اے سی ہو آپ نے اس کو ستائیس پر رکھنا ہے سٹی کا اور ویگن آر کا اے سی تقریباً ایک جیسے ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں رخ شانمی ناظرین موسم میں گرمہ آتے ہی گاڑی چلانے والے افراد کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ شدید گرم موسم میں اپنے اے سی کی پرفارمنس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر وہ افراد جو پرانی گاڑی چلا رہے ہیں وہ اپنے اے سی کو منٹین کرنے کے لیے بڑی تگو دو کرتے ہیں اور بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں بڑے کاریگروں کے پاس جاتے ہیں آج ہم ایکسپرٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پرانی گاڑی کے اے سی کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور اے سی کا مزہ بھی لیں اور فیول کنزمشن بھی بہتر بنائیں کون سی اہم پانچ ٹپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آٹوموبیل ایکسپرٹ تارک محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر ایک ہی گاڑی ایک ہی کمپنی ایک ہی موڈل لیکن اے سی کی پرفارمنس میں زمین آسمان کا فرق اب اتنا سخت موسم ہے ایک ہی موڈل کی گاڑی بہت اچھا اے سی اس کا چل رہا ہے اور ایک بلکل نہیں چل رہا کیا بجائے سر سب سے پہلے تو آپ جب بھی دیکھیں گے نا ایک چیز ہے جسے ہماری توجہ ہمیشہ ہٹ جاتی ہے گھر میں جس طرح اے سی ہے جتنی ہماری محول میں ڈسٹ ہے اس کا فلٹر جو ہے وہ ہمیں تقریباً ہر دو تین دن بعد اس کو صاف کرتے رہے ہیں تو وہ ٹھنڈ کرتے رہتے ہیں اسی طرح گاڑی کے اندر ڈیشپورٹ میں فلٹر لگا ہوتا ہے اس فلٹر کو ہم لوگ توجہ ہی نہیں دیتے یعنی کہ ایک دفعہ بس صاف کروایا یا ہوا اس پہ لگوا لی تو وہ چھے چھے مہینے تک رہتے ہیں آپ جب اس کو نکال کے دیکھیں گے عمومی طور پر ہم لوگ بھی جب دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا وہ اسی کا فلٹر چوک ہو چکا ہوتا ہے وہ فلٹر چوک ہونے کی وجہ سے اسی کی ایک تو پرفارمنس کم ہو جاتی اور آنے والے ٹائم کے اندر اس کی کوائل بھی خراب ہو سکتی ہے اور اے سی کا کمپریسر بھی ڈیڈ ہو سکتا ہے تو آپ اس کا صرف ایک اے سی کا فلٹر ہے وہ چار پانسو روپے کا فلٹر ہے آپ اس کو چینج کر کے دیکھیں تو آپ کو فوری طور پر فرق ڈیلیف آ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سیزن چینج ہوتا ہے یعنی کہ گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں فوری طور پر ہم لوگ اے سی والے کے باز بھاگتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں یار یہ کام نہیں کر رہا وہ کہتا ہے اوہو گیس کم ہو گئی اب زیری بات ہے اے سی میں کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ اسی گیس کم ہو سردیوں میں آپ اس کا ہیٹر یوز کر رہے ہیں کمپریسر تو چلی رہا ہوتا ہے گیس تو آلریڈی اس کے اندر ہوتی ہے بیسیکلی اس میں ہوتا کیا ہے کہ میکینک کی اپنی بھی اس میں کچھ تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یار اب یہ گاڑی آئی ہے تو چلیں خالی سرویس کرنے کے نام پر دو تین سو رپیہ ملے گا تو گیس ٹاپ اپ کا نام لگائیں گے تو چلو کے ساتھ دو کھزار رپیہ اور ایڈ ہو جائے گا تو اس میں کچھ اچھے بھی یعنی کہ ایسی والے ہوتے ہیں جو آپ کو سیدھے سیدھے بتاتے ہیں کہ نہیں آپ بس دو ہزار مزدوری دیتے ہیں ہم آپ کا ایسی صاف کر کے سارا کام آپ کو ریڈی کر دیتے ہیں ہوتا اس میں کچھ نہیں ہے صرف اس نے فلٹر صاف کرنا ہوتا ہے ریڈیئٹر کے ساتھ ایک کنڈینسر ہوتا ہے جب گاڑی چل رہی ہے تو اس کے آگے سے ائر انٹیک ہو رہا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈیئٹر کو اور کنڈینسر کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے آگے سے اس میں ہوا کے ساتھ ڈسٹ بھی اندر جا رہی ہے اس کے اندر جالیوں میں مٹی جو ہے نا وہ سٹرک ہو جاتی ہے اب وہ آپ کو گرمیوں میں تو جتنا آپ کا استعمال ہے اے سی اور کنڈینسر کا جو استعمال ہوتا ہے جو اس کے آگے ہے وہ آپ کو کم از کم ہر ہفتے ایک بعد اس کو صاف کروانا چاہیے اب ہوتا گیا ہے کہ آپ اس کو عام سرویس ٹیشن پر لے جاتے ہیں وہ فل پریشر کے ساتھ پانی ڈالتا ہے تو وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ جالی ہیں پھر وہ بند ہو جاتا ہے تب بھی اے سی کے پرفارمنس پر فرق پڑتا ہے تو آپ اس کو اگر پراپر طریقے سے جو ان کے پاس ایک اچھا کیمیکل ہوتا ہے جو برطن دھونے والا سابون اور برطن دھونے والا جو لیکویڈ ہوتا ہے وہ کپٹے دھونے والا جو لیکویڈ ہوتا ہے وہ اور یہ اس طرح کے بلیچ وغیرہ مکس کر کے تو وہ بنایا ہوتا ہے جو کہ یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں مکس کر کے لگاتے ہیں تو وہ جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر جمع ہو جاتی ہے یعنی جو جم جاتی اس کو وہ نکال لیتے ہیں یعنی مین کاؤز جو ہے وہ اس فلٹر کا یا جالی کا گندہ ہونا ہے مین کاؤز مٹی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ اس پہ مٹی جا سکتی ہے کہاں پہ اس کو روک سکتی ہے اس کے ٹھنڈا ہونے سے اس کے ائر انٹیک کو روک سکتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کو کور کرنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ چیز آ جاتی ہے وہ اتی ہے اس کی گیس کی کوالٹی ان کیس اگر آپ کی اس میں اچھی گیس دلیوی ہے اور تھوڑی سی گیس اگر کہیں کم ہو گئی ہے تو جو ایسی مکینے کے اگر اس میں ہلکی کوالٹی کی گیس اس کے ساتھ مکس کر کے اس کا کوکٹل بنائے گا تو وہ بھی جو ہے اس کی کوالٹی کو خراب کر دیتی ہے وہ ایسی کا جو کمپریسر ہے وہ اس سے خراب ہو سکتی ہے پرانی گاڑیوں کا ویسے بھی ایسی زیادہ مائلڈ ہوتا ہے پرانی گاڑیوں کا جو ایسی ہوتا ہے وہ مائلڈ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس کا انجن مائلڈ ہوتا ہے انجن جو ہے ظاہری بات ہے کہ جب انجن زیادہ گرم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ایسی کی پرفارمنس پر فرق ڈالتا ہے کیونکہ انجن ہیٹ زیادہ ہو رہا ہے یعنی کہ انجن اس کوالٹی کا نہیں ہوتا کہ اس کا جو ریڈیٹر یا جو کنڈنسر کام کر رہا ہے جو اس کا کمپریسر سوری جو گاڑی کا جو ریڈیٹر کام کر رہا ہے اس کا بونٹ بے ہاتھ رکھے دیکھیں تو آپ کو گاڑی ایکسٹرا گرم ایکسٹرا ہیٹ زیادہ فیل ہو رہی ہوگی تو جو گاڑی اچھے نئے موڈل کی جو گاڑیوں ان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو انجن ہے وہ ضرورت سے زیادہ گرم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا سارا سسٹم بہترین چال رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو کول کر رہا ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر کو کول کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسی کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے روٹین کی سروس یا ٹیوننگ اس سے بھی فرق پڑتا ہے اسی پرفارمنس روٹین کی جو ٹیوننگ ہم گاڑی کی کرواتے ہیں اس کا اس سے فرق اس وجہ سے پڑتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں جتنے بھی آپ اپنے ایریا پر دیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ایریا میں ڈسٹ کم ہے تو اس ایریا میں آپ کو ایر فلٹر جو ہے وہ آپ کو پندرہ سو کے بعد صاف کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں پہ آپ کا ڈسٹی انوارمنٹ ہے وہاں پہ آپ کو ہر ہزار کلومیٹر پندرہ سو کے اندر اندر آپ اس کے ایر فلٹر کو ہوا سے صاف کروائیں ہر تین چار ہزار کلومیٹر کے بعد گاڑی کا جو ایر فلٹر ہے وہ آپ چینج کرواتے رہیں آپ کا انجن کول ڈاؤن رہے گا اور اس سے آپ کے ایسی کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جاتی ہے اچھا تارک صاحب چھوٹی گاڑی چھوٹا انجن کم ہارسپار لیکن کچھ گاڑیوں کا ایسی بہت اچھا ہے بڑا پاورفل ہے اور کچھ گاڑیوں کا ایسی اتنا ہی ویک ہے اس کی کیا بجائے ایسی جو پرانے موٹل آ رہے تھے چھے سو ساٹھ سی گاڑی میں اگر ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو اس میں جتنے بھی پرانے ایسی تھے وہ اب ان گاڑیوں کے انجن جو ہیں وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں وہ اس طاقت میں کام نہیں کر رہے جس طاقت کے ساتھ وہ ایسی کو بھی تھا چلا سکے ایک پرفارمنس دے سکے اس وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو آنے والے نئے سٹینڈر کے ایسی ہیں ان کے اندر چکے ایمپرویمنٹ کر دی بھی ہے گیس کی ایمپرویمنٹ آ گئی ہے کوالٹی ایمپرویمنٹ ہے اس میں جو کمپریسر استعمال کیا گیا ہے وہ لوگ کنزمشن کے ساتھ ہے تو وہ ایسی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح لوگ وول پہ بھی چل جاتا ہے یا اگر اچھی پرفارمنس دیتا ہے اس لئے نئی جو گاڑیاں اس وقت آ رہی ہیں چھے سو ساٹھ میں ان کی کوالٹی اب آپ دیکھیں گے مہران کا ایسی جو ہے وہ کسی ناکام کا تھا آٹھ سر سیسی کا لیکن آج چھے سو ساٹھ سیسی آلٹو جو ہے اس کا ایسی آپ کو مزہ دیتا ہے تو اس کی پرفارمنس کا بیسیکلی جو کوالٹی آنے والے نئے ایسی کی ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ دیری ہوتی ساتھ انجن کی کوالٹی جو ہے اس کے پر کافی زیادہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے لیکن اب آپ بڑی گاڑی کے اندر دیکھنے جاتے ہیں تو بڑی گاڑیوں میں جو پرانے موڈل کی لینڈ کروزر یا پرانے موڈل کی جو سگنس ٹائپ موڈل ہے ان کے بھی ایسی وہ پرفارمنس نہیں دیتے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ پانچ ہزار سیسی ہے یہ سنتالیس سو سیسی گاڑی ہے تو وہ آپ کو سٹینڈرڈ کے اوپر ایسی کا کام کرے یعنی کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں اتر رہے ہوتے بیسیکلی وہ ایک جو ہے نا وہ موڈل چکے پرانا ہو چکا وہ ایک پرانی جنریشن کا ایسی ہے اور گاڑی کا انجن جو ہے نا وہ اس طاقت میں نہیں ہوتا کہ جو اس کو اس طرح ربانی سے چلا سکے یعنی کہ آپ جب بھی دیکھیں گے کہ آپ ہی گاڑی میں ایسی کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہمیشہ نوٹ کریں گے کہ گاڑی کے انجن کی پرفارمنس جو ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے یہ تو آپ نے بتایا پہلے ناظرین کو کہ سب سے پہلے تو صفائی دس سے آپ جو اس کی جالی ہے یا جو فلٹر ہے اس کو آپ محفوظ رکھیں یا خود سے اس کو سروس کریں اب تارک صاحب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ ایسی کی پرفارمنس بھی اچھی چاہیے اور فیول کنزمشن بھی متوازن چاہیے کیسے بیلنس ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ایسی کو ہمیشہ گھر کا ہو یا گاڑی کا ایسی ہو آپ نے اس کو ستائیس پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ اسے دیکھیں گے کہ ایک تو گاڑی کی فیول ایوری جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی منٹین ہو جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں ستائیس پہ گاڑی کا ایسی کیسے رہے دیکھیں آپ کا باہر کا تمریچر تو فورٹی فائیف فورٹی ٹو چال رہا ہوتا ہے نا تو ایسی فورٹی سیون پہ بہترین چلتا ہے گرمیوں میں ٹونٹی سیون پہ گاڑی کا ایسی کبھی بھی آپ دیکھ لیں یہ مینج کیسے ہوتا گاڑی میں یہ تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آج کلانے پلی جو کلائمیٹ کنٹرول کلائمیٹ کنٹرول جو گاڑی ہے میں ان کا آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جو دوسری بھی جو آپ کی مینیول جو گاڑی ہے اس کے اندر آپ اس کی تیمپریچر کی سیٹنگ کر کے دیکھیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا جو کیونکہ وہ بلو اور ریڈ اس میں دو پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا بلو کے ساتھ سینٹر میں کر دیں یعنی کہ اس کو بالکل سینٹر میں نہیں کرنا لیکن آپ اس کو کوارٹر کے اوپر کریں گے تو وہ اسے ایسی کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی بیسی کے لیے ایسی کی پرفارمنس بہتر ہی ہوتی ہے فیول کنزمشن جو ہے نا وہ اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے گرمیاں اب یہی گاڑی ایک نارمل گاڑی کی میں بات کرتا ہوں جو کہ نون ہائیبرڈ ہے سردیوں میں آپ کو اس کی ایوریج آ رہی ہے تیرہ چودہ کی ایسی آن کیا تو وہ آٹھ نو پہ آ جاتی کیونکہ آپ نے اس کو فل کول کے اوپر کیا ہوتا ہے چوبیس گھنڈے ایسی تک آگے چل رہا ہوتا ہے اور ہائیبرڈ کے اندر یہی ایشو آتا ہے کہ آپ دیکھتے کہ یہ مجھے تیس کی ایوریج آ گئی ہے ایسی چلائی ہے تو اس کی ایوریج اٹھارہ انیس پہ چلی جاتی ہے تو اس کے اندر آپ ہائیبرڈ کے اندر یا جو بھی کلائمیٹ کنٹرول والی گاڑی ہے اس میں آپ اس کو ٹونٹی سیون پہ کریں اور جو آپ کا نورمل جو منول گاڑی کا منول اس کی سیلیکشن ہے تیمپریچر کی اس میں آپ جو ہے نا وہ کول کے اوپر تھوڑا ساس کو کم پہ لے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا اس سے فوری دور پہ آپ کو ایک تو فیول ایوریج کا فرق پڑے گا کیونکہ ایسی جو ہے وہ ٹرپ ہو کے چلے گا ایک اس نے ایوریج جو اندر کا کیونکہ ایوریج مینٹین کر رہا ہے فیول کی جو اس کی ایوریج ہے وہ بہتر جو ہے نا وہ مینٹین پائیں گے اور اس کا بہترین سب سے طریقہ کار یہی ہے اچھا ایک سب سے بڑی جو ہم لوگ کے ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ میکانک چیک کر کے ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسی کم گیس کم ہے اس میں آپ نے ہمیشہ نوٹ کرنا ہے کہ جب ہی آپ میکانک کے پاس جائیں ایسی کو ہمیشہ دو ٹمپریچر اس میں نا ہد دو سو بار آہ رہا ہے جو ہائی 피ریشرو paljon ہارہ رہے ہی ہے جو ہائی پری pandین جی پھلائن ہے گل آپ اپ آپ کو آن کریں گے اور اپنے اس کا کمپریسر آن کرنا ہے تو اس کی ہائی پریشرو الی کے اندر دو سو بار پریش pongیpert اگر دو سو بار آہ رہا ہے گیسہ ل listeners اور لوگ پریشر اگر سب سے وکی efficiently اگر جی نڈے ہو جد ہے ویسے اگر وہ ایسی آف اور آپ اس میں جنرل لگائیں گے تو وہ ہنڈرڈ بار پریشر شو کرے گا لیکن جیسے ہی وہ پائپ کے اندر سے کیونکہ کمپریسر جب چلتا ہے تو وہ گیس کو کمپریس کرنا شروع کر دیتا ہے جب وہ اس کو کمپریس کرتا ہے تو وہ جو گیس اس پائپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کمپریس کر کے نیچے لے آتا ہے تو اس کا لو پائپ والا جو پریشر ہے وہ تھرٹی بار پہ آ جاتا ہے اگر وہ اس سے کم یا زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے اگر وہ اس سے کم ہے تو اس کو ریفیلنگ کی ضرورت ہے اسی طرح جو ہائی پریشر والی پائپ ہے اس کا پریشر اگر دو سو سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ریفیلنگ کی ضرورت ہے وہ اب خود بھی سر پہ کھڑے ہوگے اگر آپ مکینے کے پاس جاتے ہیں گاڑی کا کروانے کے لیے تو آپ خود سے اس کو کہیں کہ یار یہ در پریشر مجھے خود چیک کروا میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ایسی میں گیس کم نہیں ہے اگر آپ کے ایسی کی گیس پوری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی صرف صفائی اور سروس کروا لیں صرف اس کو صاف کروا لیں تو آپ کی گاڑی بہترین چلے گی اگر پھر بھی نہیں چل رہی تو پھر پوسیبلی جو گاڑی کا انجن ہے وہ ویک ہے جو کہ اس کو وہ پاور نہیں دے رہا چلنے کے لیے جو آپ کی گاڑی کے ایسی کی ریکوائیڈ پاور ہے ایسی کا ڈریکٹلی اس سے تعلق نہیں ایسی کا ڈریکٹلی اس سے کوئی تعلق نہیں اگر ہم بات کریں تاریخ صاحب کے بجٹ اگر ہم ڈیفائن کریں ایک نارمل بجٹ میں سب سے اچھی گاڑی کون سی ہے ایسی کے لحاظ سے دیکھیں یا اس طرح سے کٹیگرائز کر لیں کہ لوکل جو یہاں کی منفیکچر گاڑی ہیں وہ یا ایمپورٹڈ میں جائیں لوگ جیپنیز میں دیکھیں سب سے جو نارمل بجٹ میں کیونکہ ہمارے پاس گاڑیوں کی منوپلی ہے چھوٹی گاڑی جو ہے وہ ہر کمپنی کی آتے لیکن وہ صرف ایک کمپنی نے اس پر قبضہ کیا ہو ہے تو وہی گاڑی ہے جو ستائیس لاکھ روپیسے شروع ہو رہی ہے اسی کا ایسی جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نئی زیرو میٹر گاڑی میں اس گاڑی کا ستائیس لاکھ میں ایسی بہت مناسب ہے ہاں اگر ہونڈا اسے کمپنیٹیشن میں گاڑی لے آلٹو کی بات کریں جو بھی ہے جو بھی گاڑی ہے اگر ہونڈا اس کے مقابلے میں لے آتی ہے یا ٹیوٹا لے آتی ہے تو وہ گاڑیوں کی قیمتیں آپ اس میں کمپنیٹیشن میں آ جائیں گے تو چلیں بیس بائیس لاکھی گاڑی میں آپ ایک اچھا ایسی انجوائے کر سکیں گے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر آ جاتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں پیکانتو گی پیکانتو کا ایسی بہت اچھا ہے لیکن فیول ایوریج جو ہے نا وہ اس کی دس پہ آ جاتی ہے یعنی کہ آپ وہ گاڑی اچھی ہوگی ہزار سی سی ہے لیکن اس کی فیول ایوریج جو ہے وہ ٹین پہ چلی آتی ہے پھر اس کے بعد تیسا نمبر آ جاتا ہے ویگنار کا وہ ہزار سی سی میں گاڑی ہے اور اس کا ایوریج جو ایسی ہے وہ چلا کے گاڑی کی فیول کنزمشن بھی اچھی ہے اور گاڑی بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایک اچھا جو ہے نا وہ کیبن جو ہے نا وہ آپ اچھا تھنڈا کر دیتی ہے گاڑی کا نارمل ہم گاڑیوں میں انہی گاڑیوں کا ذکر کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اوپر نکلتے جائیں تو آپ کہیں گے جی سیٹی میں چلے جائیں لیکن سیٹی کا اور ویگنار کا ایسی تقریباً ایک جیسے ہے جبکہ سیٹی بارہ سو اور پندرہ سو میں بھی آتی ہے لیکن وہ ہزار سی سی ویگنار جو ہے اس کا ایسی اس کا مقابلہ پورا پورا ٹکر کے ساتھ کرتا ہے آپ اس کو جب بھی دیکھیں گے ایک تو اس کی ایوریج بھی اچھی آ رہی ہوگی دوسرا اس کا ایسی بھی بہت مناسب اور نور کیونکہ نئی ٹیکنالوجی کا اس کا انجن ہے اور نئی ٹیکنالوجی کا ہی اس میں جو ایسی ہے اس کا کمپریسر اور سارا سمان استعمال کیا گیا ہے بہت شکریہ ناظرین گفتو کو آپ سن رہے تھے آٹوموبیل ایکسپرٹ تارک محبوب ہم آج ساتھ موجود تھے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کریں اور اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ سکتے ہیں رخشان میر کو دیں کیپٹل ڈیجیٹل سے ایجاد دوبارہ آزر ہوں گے اللہ حافظ